بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آمین آج کی اس ویڈیو میں ان چار چیزوں کے بارے میں بات کروں گی جن کی وجہ سے اکثر عورتوں کو عذاب ہوگا اور یہ بات احادیث کی روشنی میں بیان کروں گی حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان باتوں کی وجہ سے بہت ساری عورتوں کو عذاب ہوگا وہ چار باتیں کونسی ہیں آئیے اور جانئے حدیث پاک میں آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج کی رات آسمانوں پر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت بھی دکھائی کہ جنت کیسی ہے جنت میں انسان کتنی عیش کی زندگی گزاریں گے وہاں کتنی راحت ہوگی کتنا آرام ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم بھی دکھائی گئی جہنم کے اندر کیسے لوگوں کو عذاب ہو رہا ہے اور یہ بھی بتایا کہ کن لوگوں کو کس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے یہ سبھی کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیان فرما رہے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ نے میراج کے شب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم دکھائی تو جہنم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی عورتوں کو دیکھا جہنم کے اندر ان عورتوں کو عذاب ہو رہا ہے ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے عورت بھی دیکھی کہ اس کے ہاتھ اس کے سر کے ساتھ باندے ہوئے ہیں اور اس کی ٹانگیں اس کے سینے کے ساتھ باندی ہوئی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی فاطمہ دوزہرہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عورت کا جرم کیا تھا کس گناہ کی وجہ سے اسے اتنا سخت عذاب ہو رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وجوہات بتائیں چار چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرمایا وہ ایسی عورت تھی جو دنیا میں پاکی اور ناپاکی کا خیال نہیں رکھتی تھی یعنی کپڑے ناپاک ہو گئے جسم ناپاک ہو گیا اس کے بعد اس عورت کو کوئی فکر نہیں ہوتی تھی کہ اس نے پاک بھی ہونا ہے کہ نہیں فرمایا ایک تو یہ وجہ تھی اور دوسری وجہ یہ بیان فرمائی وہ عورت نماز کو آگے پیچھے کیا کرتی تھی یعنی نماز وقت پے ادا نہیں کرتی تھی نماز کا وقت آ جاتا تو وہ نماز کے وقت کسی اور کام میں لگ جاتی بلکل نماز کا خیال نہیں کرتی تھی کبھی جلدی پڑھ لیتی اور کبھی دیر سے پڑھ لیتی اور تیسری وجہ یہ بیان فرمائی کہ جب اس عورت کے اوپر غسل فرض ہو جاتا تو وہ غسل میں تاخیر کرتی اللہ تعالیٰ کی زمین پر ناپاکی کی حالت میں پھیرا کرتی تھی اور چوتھی وجہ یہ بیان فرمائی کہ وہ عورت نمازوں میں سستی کیا کرتی تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی نماز پڑھ لیا کرتی اور کبھی نہیں پڑھتی اگر اس کا دل کرتا تو نماز پڑھ لیتی اور اگر دل نہ کرتا تو کوئی بہانہ بنا کر نماز چھوڑ دیتی تو میری سب بہنوں سے گزارش ہے کہ ان چار باتوں سے ہتھیات کریں کہیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آخرت میں عذاب کا ذریعہ نہ بن جائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے سے اپنی امت کو بتا دیا کہ تم ان چار چیزوں سے بچو غسل میں تاخیر نہ کرو پاکی ناپاکی کا خیال رکھو اگر ناپاکی کی حالت میں ہو کپڑے ناپاک ہوں تو ان کو دھولو تبدیل کرو بلا وجہ بہانے بنانے کی ضرورت نہیں نمازوں میں تاخیر نہ کرو نمازوں کو وقت پہ ادا کرو یہ سبی باتیں آپ نے بتا دی اور یہ بھی بتا دیا اس عورت کتنا سخت عذاب ہو رہا تھا اس کے ہاتھ اس کے سر کے ساتھ باندے ہوئے تھے اور اس کی ٹانگیں اس کے سینے کے ساتھ باندی ہوئی تھی تو آپ لوگ بھی ان چار چیزوں سے بچیں اگر آپ کے اندر یہ چار چیزیں نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اگر ان چار چیزوں میں سے کوئی چیز ہے تو ان سے بچنے کی کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے کہ اللہ ہمیں ان چار چیزوں سے بچا لے کیونکہ دنیا کی زندگی تو گزر جانی ہے لیکن آخرت کا عذاب بہت سخت عذاب ہے تو دنیا کے اندر ان چار تعلیمات پر عمل کر لیں تاکہ ہماری آخرت اچھی ہو جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو روشن رکھے جس نے میری ایک حدیث سن کر آگے بیان کی تو میرے بہنوں اور بھائیوں میری اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے اور میرے ساتھ صدقہ جاریے کا حصہ بنے السلام علیکم ورحمت اللہ